اے حدیث سنتے حدیث کو کتاب السلام کے اندر ترمیدی شریف کے اندر ازیلہ ہیں حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے صحابے کرام بھی قرات کر رہے ہیں اس طرح نبی کی آواز سے ان کی آواز ٹکر آ رہی ہے نبی کی قرات سے ان کی قرات ٹکر آ رہی ہے جو تو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور آپ مقتدیوں کی طرف بھومیں سنت کا طریقہ یہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سلام پھر دیتا ہے یمینن وشیمالن دائیں بائیں اور کعبہ ہی کی طرف مو کر کے بیٹھا رہتا ہے یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بھی ایک طریقے کی بیدات ہے اور اس کے بعد دوسری بیدات یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے پھر وہ دعا مانگتا ہے پھر یہ لوگ آمین بولتے رہتے ہیں پھر بیداتوں کا ایک لمبا سنسلہ جاری ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف گھوم جاتے ہیں انصراف کہتے ہیں کہ آدمی مو اس طرف کیے ہوئے ہو اور یوں گھوم جائے ہو اس کو کہتے ہیں صرف انصراف فلمن صرف قال آپ گھومیں اور مقتدیوں کی طرف مو کر کے آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کی پیچھے پڑھتے ہو ہم تمام صحابے کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے قرات کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس نے ام القرآن نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سور فاتح پڑھی جائے تو پھر وَعِذَا قُرِيَا الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ آنسَتُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کے خلاف تو نہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ منع قرآن پڑھنا ہے سور فاتح کا نام قرآن تھوڑی ہے کہیں بھی آدمی دکھا دے کہ سور فاتح کا نام قرآن ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت لگی ہوئی ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ السَّبَامِنَا الْمَسَانِي سَبَيْ مَسَانِسَ کا نام ہے قرآن بھی آیا تو وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قرآن کے ساتھ عظیم ہے ام الكتاب فاتحة الكتاب یعنی جب بھی اس سور کریمہ کا نام لیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لفظ جڑا ہوتا ہے فاتحة الكتاب یہ ایسا کہا جاتا ہے تو قرآن پڑھنا منا ہے امام کے پیچھے ام الكرآن پڑھنا منا نہیں ہے اور قرآن میں ہے وَعِضَ قُرِيَ الْقُرْآن جب قرآن پڑھا جائے اور سور فاتح کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت قرآن کے دوسرے ام الكرآن کی ہے لہذا اگر اس طرح تطبیق دے دی جائے تو حدیث میں اور آیت کریمہ میں موافقت ہو جاتی ہے اور جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کوئی سبب نہیں رہ جاتا بہرحال تمام صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے آپ نے فرمایا سور فاتح کے علاوہ کچھ مت پڑھو اور آپ نے آگے یہ جملہ بڑھایا اس لیے کہ جو اس سورہ کو نہ پڑھے چاہے وہ مقتدی ہو چاہے امام ہو اس کی نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سور فاتح کا پڑھنا فرض ہے واجب ہے اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس کے اندر سب سے بڑی دعا ہے